بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کا دائیں ہاتھ سوک گیا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوک گیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزک سلگائی گئی ہے اور بہشت پاس لائی گئی ہے میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزک میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزک کے گڑے میں کیوں پڑی ہے تو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی تو اس سے تیرا شہر بھی راضی تھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے اس نے کہا کہ انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیئے تھے پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ اللہ ہے پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو ہوز کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری امہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور تو بھی اس سے راضی تھا وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور تو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوز سے پانی پلا رہا ہے پس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو اس نے کہا کہ اے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے گناہگار بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوز کا پانی حرام کیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاسی ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خوش کر دے کیوں تو نے گناہگار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوز کا پانی پلایا جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکا ہوا پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لئے دعا فرمائی پس اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جس شخص نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے اسی طرح بخل ایک دوزک ہے جو کہ دوزک میں اگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزک کی طرف کھینچ کر لے جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد و عابد ہی کیوں نہ ہو ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کہت پڑا تو ایک فقیر نے ایک غنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ خدا کی راہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دو تو غنی کے گھر سے ایک لڑکی نکلی اور اس کو ایک گرم روٹی دی جب مالدار بخیل گھر پر آیا تو غصے کی وجہ سے اس نے لڑکی کا ایک ہاتھ کارڈ ڈالا چند دنوں کے بعد وہ مالدار محتاج ہو کر مر گیا اور لڑکی دربدر مانگتی پھرتی تھی وہ نہایت حسین و جمیل تھی ایک روز ایک سخی کے دروازے پر گئی اس سخی کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو گھر کے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دسترخواں بچھایا پھر اس لڑکی نے اپنا بائیں ہاتھ کھانا کھانے کے لیے نکالا تو اس کے شوہر نے دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا تھا کہ فقیر بے عدب ہوتے ہیں اے خدا کی بندی اپنا دائیں ہاتھ نکال کر کھا پھر بھی اس نے بائیں ہاتھ نکالا اور اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس نے بائیں ہاتھ ہی نکالا پھر گھر کے ایک گوشے سے کسی نے آواز دی کہ اے میری بندی اپنے دائیں ہاتھ کو نکال کیونکہ تو نے روٹی ہمارے لیے دی تھی ہم تجھ کو تیرا ہاتھ ضرور دیں گے پس اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں